بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سمیرلز کچن میں آج ہم بنانے جا رہی ہیں نرگسی کوفتے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کلو کی مل یہ ہے میں نے یہ چکن کا اس کو میں نے فوڈ پروسیسر میں ڈال کے میں نے ایسے بڑی پیس لیا ہے اور یہ ایک بڑی پیاز ہے اس کو بھی میں نے فوڈ پروسیسر میں ڈال کے بڑی پیس لیا ہے یہ کٹا ہرہ دھنیا ہے آدھا کپ یہ کٹی لال مرچ ایک بڑا چمچ ہے ایک ٹیبل سپون کٹی لال مرچ ہے اور ایک ٹیبل سپون ہری مرچ ہے اور یہ ایک ٹی سپون زیرہ پاؤوڈر ہے ایک ٹیبل سپون لیمن جوس ہے ایک ٹیبل سپون سوکہ دھنیا پاؤوڈر ہے یہ نمک ہے اس کو اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈال سکتے ہیں اور یہ ایک چائی کا چمچ ہے لیس سندرک کا پیسٹ اب یہ سب مثالوں کو ہم چکین میں مکس کریں گے اور اب یہ بہت اچھی طرح سارا مکس ہو چکا ہے اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب ہم نرکسی گفتوں کا سالن بنانے کے لیے انگریڈینس کی طرف چلتے ہیں یہ ٹو 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 میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے پیسٹ بنا لیے اور یہ میڈیم ٹو پیاز ہے اور اس کو بھی میں نے بلینڈر میں ڈال کے اس کو پیسٹ بنا لیے اور یہ دھنیا ہے چوپٹ اور یہ تین ہری مرچے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ہے یہ ایک ٹی سپون دھنیا پاؤڈر ہے ایک ٹیبل سپون تلہار مرچ اس کو دیگی مرچ بھی کہتے ہیں اس کے لیے سالن کا کلر بہت اچھا ہاتا ہے اور ایک ٹی سپون ازیرہ پاؤڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاؤڈر ایک ٹی سپون لال مرچ پاؤڈر یہ نمک ہے اب آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور یہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور یہ میں نے انڈے بوائل کر کے چھیل لیے اور اس کے اوپر ہم وکی میں کی کوٹنگ کر کے کوفتے بنائیں گے ایک پین لیں گے اور اس میں ہم ہاف کپ تیل ڈالیں گے تیل جب گرم ہو جائے تو اس پہ ہم بلینڈ کی ہوئی یہ پیاز ڈال کے سرائے کریں گے پیاز کو ہم اچھی طرح بھولیں گے پیاز کو ہم اچھی طرح بھولیں گے اب یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو چکے ہیں اس کو تقریباً بننے میں تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگے اب اس میں ہم اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں یہ ٹوماٹو پیسٹ ڈالتے ہیں اب اس کو اچھی طرح بنیں گے یہ ٹوماٹو بھول چکے ہیں اب اس میں ہم لہتا ندرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اب ہم اس میں یہ ہلڈی پاؤوڈر سوک میٹ کا پاؤوڈر اور یہ دیگی میچ تلہار میچ اس کو دولیں گے ڈال کو اچھی طرح بنیں گے یہ مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم انڈا اور کیمے کی کوٹنگ کر لیتے ہیں اب ہم کیمہ اور انڈے کی کوٹنگ کر کے ہم اس کو کوفتوں کی شکل میں بنا لیں گے پہلے ہم یہ کیمے کا مکسر لیں گے اور اس میں ہم انڈا سے رکھیں گے موسیقی 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 اب ہم اس چکل میں یہ ساری انڈوں کو ایسی کوٹنگ کر لیں گے کیمے کے ساتھ موسیقی یہ دیکھیں جے سارے کوفتیں ایسے میں نے دیار کر لیا ہے اب اس کو ہم وہ مکسر میں رکھیں گے اور ستین میں اس کو ہلکی آنچ پر ٹین منٹ کے لیے کور کر کے پکائیں گے اور اس کو اس میں چمچ ٹین منٹ سک نہیں ہلائیں گے اگر آپ نے چمچ ہلایا تو پھر یہ ٹوٹ جائیں گے یہ ہم دھنیا پاؤڈر اور یہ زیرا پاؤڈر ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یہ ڈال کے ہم دو منٹ تک پکائیں گے اب اس میں ہم ایک ایک کر کے کوفتیں ڈال کے جائیں گے یہ سارے کوفتیں میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو ہم کور کر کے یہ سارے کوفتیں میں نے ڈال دیا ہے ٹین منٹس کے ہی ہی پکائیں گے ہل کی آنچ پر یہ میں کور کر رہا ہوں ٹین منٹس ہو چکے ہیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں بڑے آرام سے اس میں چمچ گلانا کہ ہی ٹوٹ نہ جائیں اب تھوڑی دیر ابھی ایسے ہی رہنے دیکھتے ہیں ٹین套ی ٹین اسے بڑے رام سے اس کو سائیڈ چیند کریں گے اب تھوڑے سیٹل ہو چکے اب ٹھوٹنی کا اتنا ڈار نہیں ہے پھر مینٹ کے لئے پھر کور کریں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے سکتل ہو چکے ہیں اب ان کو 5 منٹ کے لئے بھونیں گے پھر اس میں پانی آٹ کریں گے اب یہ بھون چکے ہیں اب اس میں ہم ایک گلاس پانی آٹ کریں گے اور اس کے پکھنے کے لئے اس کو رکھ دیں گے یہ اس میں ہری میٹ چینٹ کریں گے اب یہ پک چکے ہیں اس میں گرہ مسالہ ڈالتے ہیں اور پھر اس میں نے چکے ہیں اور پھر اس میں نے چکے ہیں کہ دفع کھنے کے لئے کھنے کے پھر سکتنے کے لئے موسیقی موسیقی